السلام علیکم میں آپ تمام ساتھیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ آپ نے عزت دی ہمیں اپنا قیمتی برد دیا اور یہاں پہ ہماری باتچیت سننے کے لیے تشریف لے کے آئے میرے بھائیوں ہم لوگ آٹھ فروری کے انتخابات کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ پورا گاؤں تقریباً متحد ہے اپنا کافلہ جب ازمو یقین سے نکلے گا اپنا کافلہ جب ازمو یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا اے عرضِ وطن مجھے ایڈیا رگڑ دے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہی سے نکلے گا میرے بھائیوں میرے خاندان کی میرے بزرگوں کرنل غلام رسول صاحب صاحب اور میرے والے چوری افضل صاحب کی خدمات اس حلقہ اس علاقہ کے لیے آپ کے سامنے ہیں میری بھی چار ماہ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہیں میں جب جمرے والے حلقے سے ایم پی اے منتخب ہوا تو انتخابی مہم کے دوران ہمارا شیوہ نہیں کہ ہم کوئی وعدے کریں میں نے کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں کیا تھے میں نے صرف ایک وعدہ کیا تھا جمرے کی عوام سے کہ میں انشاءاللہ اپنے اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہوں گا اور میں نے اس وعدے کی پاسداری کی مشکل حالات آئے جس دن خان صاحب پہ ایک کنٹینر پہ گولیاں چلائی گئی تب بھی آپ کا نمائندہ وہاں پہ موجود تھا اور الحمدللہ میں نے اس حل کے اس علاقے کے لیے میں نے اس حل کے اس علاقے کی کنڈنی لگنے دی میں وہاں سے بھاگا نہیں میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود رہا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جس ٹائم خان صاحب کو گولیاں لگی تو ان کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں دیکھا بلکہ بہادری دلیری اور شجاعت دیکھی میں نے خان صاحب کی آنکھوں میں کوئی پچتاوہ نہیں دیکھا میں نے خان صاحب کی آنکھوں میں امید دیکھی اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے خان صاحب نے مکہ لے رہایا اور پھر وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے تو کیسے ہم اس شخص کا ساتھ چھوڑ دیں جو اپنے نظریے پہ قائم ہے اپنے بیانیے پہ قائم ہے جس کا نعرہ اور فلسفہ ہے یا کنابدوہ یا کنستائین جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے ہی جھکنے کو عبادت سمجھتا ہے میرے بھائیوں جو آپ کا نمائندہ ہے وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کا کاس ہے پڑے لکھے لوگوں کا نمائندہ پڑا لکھا ہونا چاہیے غیرت مند لوگوں کا نمائندہ غیرت مند ہونا چاہیے ہم لوگوں نے آٹھ فروری کو اپنے زمین کی آواز پہ لبائی کہتے ہوئے وارٹر کولر کے نشان پہ مہر لگا کے پاکستان طریقہ انصاف کو کامیاب کر کے یہ بات بین الاقامی سطح پہ ثابت کرنی ہے بتانی ہے کہ ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن ہم بکاؤ مال نہیں ہیں ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن ہم غیور لوگ ہیں ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن ہم لوگ غیرت مند لوگ ہیں ہم لوگ امریکی غلامی سے انکار کرتے ہیں امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اسلامی فلائی دیاست بنائیں گے ہم انشاءاللہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دی ہم انشاءاللہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو اس نعرے پہ قائم ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ محمد اطبال صاحب نے دیکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے پہ حیثیت قوم کہ آج ہمیں ستر پجتر سال کی غلامی کے بعد ایک ایسا دلیل لیڈر ملا ایک ایسا ندر لیڈر ملا ایک ایسا عزم اور حوصلے والا لیڈر ملا جو آج بشک پبند سلاسل ہے لیکن اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں اٹا اور غیر ملکی قوتوں کو چیخ چیخ کر پکار پکار کے للکار للکار کے کہہ رہا ہے کہ وہ اور ہی ہوں گے کم حمد جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے شمشیر و صدا کی دھاڑوں پر رودان صدا کا کہہ نہ سکے یہ چشم پلک نے دیکھا ہے جو حوث سے پاک کیا ہم ظلم کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی روح میں بہ نہ سکے سو میرے بھائیوں یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لیں کہ آٹھ فروری کے دن آپ لوگوں نے میرے لیے نہیں نکلنا نہ میرے بزرگوں کے لیے کرنل غلام رسول صاحب کے لیے نکلنا ہے نہ آپ نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے نکلنا ہے آپ لوگوں نے اپنے لیے نکلنا ہے آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا ہے آپ نے پاکستان کو اسلامی پلائی ریاست بنانے کے لیے نکلنا ہے آپ نے پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے نکلنا ہے آپ نے سب پاسپورٹ کی عزت کی بحالی کے لیے نکلنا ہے آپ نے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے کے لیے نکلنا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ کی ذات میں کرم کیا اور آپ بھائیوں نے وارڈر کولر کے نشان پر مول لگا کے پاکستان طریقہ انصاف کو کامیاب کیا تو ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس سے ہی کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کی توقعات سے بڑھ کے آپ کی خدمت کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے خواب ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے پر گے گلاب خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے پر گے گلاب ہم نے گلچن کتاب پوز کی قسم کھائی ہے بہت مہربانی مہربانی